سلام علیہ وسلم اسی طرف آئے اچانک اسی طرف آئے میرے آقا مولا کے صحبہ کرام کے بچے تمام دول لگائے کہنے لگے کملی والے آ رہے ہیں ایک کہتے ہوئے دول لگائے کافر کا بچہ نے کھڑا ہو گیا کافر کا بچہ نے کہہ رہا ہے ارے نبی تو اس کا ہے ارے رسول تو اس کا ہے میں کیوں جاؤں جو یہودی کا بچہ کھڑا ہو گیا صحبہ کرام کا تمام بچہ دول لگائے میرے کملی والے آ گئے ہیں میرے کملی والے آ گئے ہیں ہمام بچے دول لگا دیے کافر کا بچہ نے کھڑا ہو گیا اور نہیں گیا وہ کہنے لگا میں کیوں جاؤں وہاں پر کیوں جاؤں وہ تو رسول اس کا ہے وہ تو نبی اس کا ہے میں کیوں جاؤں جب سارے بچے گھوم کے آگئے جب سارے بچے گھوم کے آگئے آنے کے بعد صحبہ کرام کے بچے نے اس اہدی کا بچہ سے پوچھ رہے ہیں اے لڑکا تم کیوں نہیں گئے آخر بات کیا ہے اہدی کا بچہ نے کہا ارے میں کیوں جاؤں تمہارا رسول ہے وہ تمہارا نبی ہے اگر میں جاؤں گا میں یہودی کا لڑکا ہوں میں دشمن کا لڑکا ہوں میں اگر جاؤں گا مجھے دھکا مار کے پھیک دیں گے میں نہیں جاؤں گا صحابہ اگرام کا بچہ نے عرض کرتے ہیں یہ کہتے ہیں اے تم کو یہ لڑکا ہے نادان تم کو معلوم نہیں ہے میرے نبی وہ ہے میرے نبی کی ذات وہ ہے کسی کو ذات نہیں دیکھتے ہیں میرے نبی وہ ہے جب کو پیار کرتے ہیں تم جا کر کے دیکھو یہودی کا بچہ کہتا ہے میں اگر کل گیا تو مجھے دھکا نہیں ماریں گے صحابہ اکرام کا بچہ کہہ رہے ہیں ہرگی دھرگی دھکا نہیں ماریں گے یہ حدی کا بچہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے میں کل ضرور جاؤں گا کل میں ضرور جاؤں گا دوستو بجرگو جب کل کا دین آیا تمام صحابہ اکرام کا بچہ ایک کٹا ہو کر کے کھل رہے تھے یہ حدی کا بچہ بھی کھڑا تھا سب آمد کا انتظار کر رہا تھا تو آمد کا انتظار کر رہا تھا خوز دیر کے بعد میرے آقا مولا حضور تائدر مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک تشریف لیا آئے وہ دہاں والا چہرہ جب دیکھا وہ لئے والا ذلس جب دیکھے مازدہ غلبشر والی آنکھ جب دیکھے لڑکا نے تمام لڑکا نے توان لگا دیے کہ میرے کملے والا آگئے ہیں میرے کملے والا آگئے ہیں دوستو بجر ہو خوز دیر کے بعد اس یہودی کا لڑکا بھی پیچھے دول لگا دیا یہودی کا لڑکا بھی دول لگا دیا اس کی موہ سے بھی زبان سے بھی نکھلی وہ میرا کملے والا آ رہا ہے وہ میرے کملے والا آ رہا ہے دوستو بجر کو سمام بچہ جب میرا آقا مولا کے پاس پہنچ گئے میرا آقا مولا نے ہر بچے کو دعا دیتے گئے اور سب سے ملتے گئے جب یہودی کا بچہ قریب آ گیا تو میرے آقا مولا نے اس بچے تو پاس جائے گا کے کھڑے ہو گئے پھڑے ہونے کے بعد باجو کو فیلا دیئے یہ بچے میرے سینے سے لگ جاؤ وہ بچہ جب سینے سے لگ گیا چھوڑنے پر تیار نہیں ہوا جو میرے نبی پر عشق تھا سارا عشق تو لڑکا پر اتر گیا وہ لڑکا چھوڑنے پر تیار نہیں ہے دوستو مجھ کو ظلف ہو دیکھی ہے نظروں نے گھٹا دیکھی ہے جو لوڑ گئے مصطفیٰ کے عشق میں وہ اپاگل ہو گیا نارا انسانڈے نارا انسانڈے نارا انسانڈے ہندوستان کا کھا جا دوستو مجھ لوگوں وہ اس دیر کے بعد میرے آقا مولا چلے جاتے ہیں وہ لڑکا کا معمول ہو جاتا ہے ہر دن وہ جاتا ہے وہ چہرائے پر بڑھتا ہے وہ لڑکا انتظار کرتا ہے کہ جب میرے آقا مولا آئیں گے جب آقا آئیں گے ان سے میں ملاقات کریں گے دوستو مجھ لوگوں مزید میں جاتا ہے اور جس جگہ پر آزان ہوتی ہے اس کو معلوم ہو گیا جب آزان ہوگی میرے آقا مولا آئیں گے تو وہ لڑکا جاتا ہے جا کرتے جب میرے آقا مولا نے مزید کے اندر جاتے ہیں وہ لڑکا باہر رہتا ہے جھوٹی کو ساتھ کرتا ہے سینے میں لگاتا ہے پھر رکھ دیتا ہے میرے آقا مولا جب باہر آتے ہیں آنے کے بعد اس دودا کو پہنتے ہیں پھینڈنے کے بعد دعائی دیتے ہیں چلے جاتے ہیں اس دن کے بعد وہ لڑکا نے گرمی کا شدت تھا گرمی کا عالم تھا دفور کا وقت لڑکا کیا کرتا ہے ایک دن آتا ہے تمام صحابہ اکرام کا بچہ گھر میں آرام کر رہا ہے عرب کی زمین کی بہت دھوپ ہوتی ہے جیز گرمی ہوتی ہے وہ لڑکا نہیں آیا ایک دن تمام صحابہ اکرام کا لڑکا نہیں آیا وہ لڑکا آ گیا اس کا دل میں محبت ہو گیا وہ لڑکا آ گیا آنے کے بعد تمام بچے سے کہہ رہے ہیں اے بچے چلو ان سے ملاقات کرنا ہے کملی والے سے ملاقات کرنا ہے تمام بچے نے بتائے میں آج جاؤں گا نہیں آج بہت گرمی ہے وہ بچے نے گرمی میں بھی آ گیا آنے کے بعد ملاقات کیا چلا گیا جانے کے بعد وہ لڑکا کچھ دن کے بعد بیمار میں گر جاتا ہے کچھ دیر کے بعد بیمار میں گر جاتا ہے گرنے کے بعد خوز دن نہیں آیا دو تین دن تین دن نہیں آیا ان کو بیمار ہو سخت بیمار ہو گیا بچنا میں گر گیا بستر میں گر گیا دوستو بجرگو صحابہ کرم کا بچہ کہہ رہا ہے میرے آقا و مولا سے وہ بچہ نہیں آ رہا ہے اس کا باپ وہاں پر دیوار پکڑ کے رو رہا تھا اس کی ماں وہاں پر رو رہی ہے وہ بچہ سخت بیمار میں پڑا ہے وہ بچہ بستر سے اپ نہیں پا رہا ہے دوستو بجرگو وہ لڑکا نے بستر پر گر گیا وہ لڑکا سخت بیمار میں گر گیا دوستو بجرگو ایک مرتبہ کیا ہوا میرے آقا و مولا حجود تانے در مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے عرضے کرتے ہیں ارے لڑکا ہر دن آتا تھا وہ لڑکا ہر دن میرے پاس آتا تھا دوستو بجرگو ابھی یہودی کا ذرکہ ایمان نہیں لیا ہے تو ہر دن آتا تھا دل میں عشق ہو گیا تھا صحابہ اکرام سے عرضے کرتے ہیں میرے آقا و مولا اس کے گھر میں چڑھنا ہے دوستو بجرگو تین دن سے اس کا زبان بن ہے تین دن سے نہ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے تین دن کے بعد جب میرے آقا و مولا نے جانے کے لئے صحابہ اکرام سے عرضے کی ان کے گھر چڑھنا ہے میرا عشق میرے پاس آتا تھا آج نہیں آ رہا ہے بیمار میں گستر پر پڑا ہے ان کے گھر میں جانا ہے دوستو بجرگو جب میرے آقا و مولا یہاں سے نکلے وہ لڑکا تین دن میں بستر میں پڑا تھا زبان بھی بند تھا دوستو بجرگو وہ اپنے سوڑے سوئے بستر پر پڑا رہا ہے ماں آج میرا کملی والا آ رہا ہے آج میرا نبی آ رہا ہے ماں میرا کملی والا آ رہا ہے ماں نے اچانک گھوم کر کے دیکھی دروازہ خالی ہے کوئی نہیں ہے وہ اس کی ماں نے عرضے کرتی ہے اے بیٹا دروازہ میں کوئی نہیں ہے اے بات کہنے کے بعد اس کی ماں نے اپنے سوہر سے کہتی ہے ادھر آؤ میرا لڑکا تین دن سے بات تو نہیں کیا بیمار میں پڑا تھا آگ بھی نہیں کھول سکا لیکن ابھی تو آگ کھول دیا ہے لیکن آپ میرے پاس آؤ جب اس کا واپ نے اس کے پاس آیا اب کہنے لگا اے بیٹا تم کو کیا بیمار ہو گیا ہے تم بتاؤ تم کو تمہارے لیے ایک حکیم لائے جائے تمہارے لیے ایک طبیب لائے جائے اس کا لڑکا نے کہہ رہا ہے اببہ میرے پاس حکیم کی ضرورت نہیں ہے میری علاج کے لئے کوئی حکیم ضرورت نہیں ہے کوئی طبیب ضرورت نہیں ہے مجھے ایک جس سے پیار ہو گئی ہے جس سے بلو میں اس کو لاؤں گا تو اس لڑکا نے کہہ رہا ہے اب کچان مجھے رب کی حبیب سے پیار ہو گیا ہے جو ایک بات سننے کے ساتھ ساتھ اس کا پاپ گوستہ ہو جاتا ہے لال پھیلہ ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے اے بچہ تم کیا کہتے ہو جو میرا دسمن ہے تم اسی کو بلانے کی بات کرتے ہو تم بات کیا کرتے ہو اگر دوسرا کسی کو بلانے کی بات کرو میں ابھی لیا آؤں گا اس وقت اس کا باپ نے کہتا ہے مر جاتا ہے تم مر جاؤ میں ہرگز ہرگز نہیں لاؤں گا اس وقت بچہ نے کہہ رہا ہے اس وقت بچہ نے کہہ رہا ہے اے میرے آبا مولا اللہ تبرک تعالی نے آپ کو مختار بنایا ہے اے میں تو جا نہیں سکتا ہوں آپ کو تو اللہ تعالی نے مختار بنایا ہے آپ آئیے میں جاتے جاتے کم سے کم آپ کا دیدار تو کر لیں کم سے کم آپ کا دیدار تو کر لیں دوستو گجرگو اس وقت اس کا باپ کا اخو سے آسو نکلا اس کا باپ کہہ رہا ہے اے بیٹا تم کیا کہنا چاہ رہے ہو اس وقت اس کا بیٹا نے کہہ رہا ہے یا بچہ اور مائنے جاتے جاتے میں دنیا سے جا رہا ہوں میں دنیا سے جا رہا ہوں ارے جاتے جاتے کم سے کم کم لیوالے کا دیدار تو کر لیں کم سے کم کم لیوالے کا دیدار تو کر لیں اس وقت اس کا باپ نے کہہ رہا ہے اس کی باپ اس کا باپ نے کہہ رہا ہے اے بیٹا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے میں اس کے گھر جا رہا ہوں کول دیر کے بعد جانے لگے کول دیر کے بعد جانے لگے جاتے جاتے روک گیا لڑکا نے دیکھا اے باپ آپ کیوں روک گئے آخروجہ کیا ہے باپ نے کہہ رہا ہے اے بیٹا اگر میں جان گا مجھے دھکا مار کے لکان دیں گے تب کیا ہوگا مجھے بھگا دیں گے تب کیا ہوگا اس وقت لڑکا نے کہہ رہا ہے اے اے اپو جال تمہیں بھی رب کے حبیب کو پہچانے نہیں ہے رب کے حبیب کو تم نے دیکھا نہیں ہے اے اس کا در پر جانا دعا رہا کام ہے اے او میرے گھر تک آنا اس کا کام ہے نعرہ اتتتے ہیں نعرہ اتتتے ہیں نعرہ اتتتے ہیں دوستو پجرگو اس کے بعد جو ہے اوہ لڑکا کا باپ نے چلنا شروع کرتا ہے ادھار جو ہے میرے آقا مولا صحابہ اکرام کے ساتھ لے چل رہا ہے صحابہ اکرام کو ساتھ لے چل رہا ہے لڑکا بستر پر پڑا ہے روح نکلنے کا ٹائم ہو گیا ہے دوستو پجرگو جب اس کی ماں نے اس کا قدم پر ہاتھ دی جب اس کی ماں نے اس کا پیر پر ہاتھ ماری پیر تو تھنڈا ہو چکا تھا جب ہاتھ میں ہاتھ لگا ہی ہاتھ بھی تھنڈا ہو چکا تھا اور روح نکلنے پر ہو رہا ہے دوستو پجرگو ماں کے آنکھوں سے آسو نکل رہی ہے دوستو پجرگو ادھر میرے آقا مولا صحابہ اکرام کے ساتھ چل رہے ہیں ادھر ان کا والد صحابہ آ رہے ہیں دوستو پجرگو لڑکا دکھر پس ہوا ہے آنکھ بن ہے کہ اسی کا نیل ہے پوچھ دیر کے بعد کہہ رہا ہے ماں میرا کننی والا آ رہا ہے جب جھاک کر کے دہی دکھی اے دور ماجہ رسکی تھی جلوہ رسول پاک کا نظر آ رہا تھا دوستو پجرگو خود دیر کے بعد میرا سرپا صلی اللہ علیہ وسلم جب قریب چلے گئے یہ لڑکا نے بس سر پر پڑا تھا ہوت نہ سکا میرے آقا مولا نے کیا کرتے ہیں ہاتھ دوڑ کے جاتے ہیں لڑکا کا سر پر ہاتھ دیکھ کر کے گود میں لے لیتے ہیں لے لے کے بعد لڑکا کہہ رہا ہے یا آقا مولا کیا میں نے عشق یا یعنی آپ سے جو محبت کیا ہے کہ سارا اچھی طرح سے نبھایا ہے کہ یا مجھے مرنے کے بعد بھی شفارس ملے گی مجھے مرنے کے بعد بھی نگات ملے گی میرا آقا مولا نے عرضے کرتے ہیں کہ تم کلمہ شریف پڑھ لو کلمہ شریف پڑھ لو یہاں بھی کام آئے گی وہاں بھی کام آئے گی دوستو پجرگو لڑکا نے ایک جھلک باگ کی طرف دیکھا کہ ابو جان میں نے کلمہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں ابو جان نے کہہ رہا ہے آنکھوں سے آنسوں نکل رہا ہے لڑکا کا آخری دم چل رہا ہے لڑکا کہہ رہا ہے کہ اس وقت ابو جان میں کلمہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں ابو جان نے کہہ رہا ہے اے بیٹا تمہارا اگر اسی میں مرضی خوس ہو پھر تم کلمہ شریف پڑھ لو ماں کی طرف جھا کر کے کہا اے میری امی جار ماں کی آنکھوں سے آنچوں نکل رہی ہے ماں تو لڑکا سے پیار کرتی ہے ماں کہہ رہی ہے اے بیٹا تم جس میں خوش ہو میں بھی خوش ہو اس وقت ماں سے بھی اجازت نہیں لیتا ہے اس وقت لڑکا کہہ رہا ہے اے میرے آقا و مولا آپ مجھے کلمہ شریف پڑھائیے تو میرے آقا و مولا نے کلمہ شریف پڑھائیے کلمہ شریف پڑھنے کے بعد اس دیر کے بعد لڑکا انتقال کر جاتا ہے دوستو پجرگو جو لڑکا کو رکھ کر کے میرے آقا و مولا چندوں شروع کیے اس کا باپ نے کہہ رہا ہے آپ کہاں جا رہے ہو یہ تو اب میرا نہیں رہا یہ تو اب تمہارا ہو گیا ہے تم اس کے لے جاؤ میرے آقا و مولا حیات عمر سے فرماتے ہیں اس کو لے لو اس لڑکا کو گودھ میں لے لو اب اس کی چنازہ میرے گھر سے اٹھے گی اس کی چنازہ اس کی نمازیں چنازہ میرے گھر سے اٹھے گی دوستو پجرگو کسی نے کہا تھا آشک کا جنازہ بڑی دھوم سے نکلے گا دوستو پجرگو جب میرے آقا و مولا کے گھر پہنچے پہنچنے کے بعد اس کو گوچھن دیا گیا نہ لیا گیا جب جنازہ اٹھا میرے آقا و مولا نے پنجے پر چل رہے ہیں یڑی اٹھا کر گچل رہے ہیں صحابہ اگرام ساتھ میں جا رہے ہیں جنازہ لے جا رہے ہیں دوستو پجرگو جب کبر میں اٹھا رہے ہیں جب کبر میں اٹھا رہے ہیں میرے آقا و مولا کی پیشانی پر پسینہ آ گیا ماتھے پر پسینہ آ گیا جب صحابہ اگرام دیکھ رہے ہیں آخر بات کیا ہے یاد آخر بات کیا ہے تھنڈی کا موسم تھا اس میں تھنڈی میں جو ہے میرے آقا و مولا کی سر سے پسینہ نکل رہی ہے دفن کر دینے کے بعد اے تو عمر نے عرضے کرتے ہیں اے تو عمر نے کر رہے ہیں آقا و مولا گستاکھی معافو آپ بتائیے آپ جب چل رہے تھے جب جنازہ لے کر کے جا رہے تھے آپ پیڑی کے بار کیوں چل رہے تھے آپ پنجو پر کیوں چل رہے تھے پیڑی اٹھا کر کے کیوں چل رہے تھے اس وقت کہہ رہے ہیں میرے آقا و مولا کر رہے ہیں میرے آقا و مولا فرما رہے ہیں کہ میرے آقا و مولا عرضے کر رہے ہیں اے لے صحابہ اگرام سنو سنو جب میں نے جنازہ کے ساتھ جا رہا تھا اور یہ اتنا فرستے آئے تھے قدم رکھنے کے جگہ نہیں تھی دوستو بجرگو اس وقت جب اس آہ عمر نے آہ ہے تو عمر نے عرضے کرتے ہیں آہ مولا یہ بات تو سمجھ میں آگئی آپ بتائیے ارے تھنڈی کا موسم میں آپ کے سر پر فصینہ کیوں آگیا آپ کے تھنڈی کے موسم میں آپ کے سر سے فصینہ کیوں جب بکر آتا اس وقت میرا آہ مولا نے عرضے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھران جنت کو حکم دیا دیا ہے بھران جنت کو حکم دیا دیا ہے اے محبوب کا محبوب کو چھہا دیکھنو اور پسینہ بنا کر اس لیے تب کیا جا رہا تھا پسینہ بنا کر کے اس لیے تب کیا جا رہا تھا جب پھرستے آئیں گے پھرستے آئیں گے آئے کر کے پوچھیں گے میں ربوں کا مندینوں کا میں کنتا تقول بھی ہنگے حاضر رجول یہ کہنی کے ضرورت نہیں پڑے گی اور پسینہ خود بھو بن کر بتا دے گی یہ اور کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بولام سے لارا اتنڈے لارا اتنڈے